اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ساہی پانیل کی ریسیپی جو بہت ہی کریمی اور بہت ہی ڈیلیسیس بنے گی ادھم ریسٹرنٹ سٹائر بنے گی اور آپ کو یقیناً بہت ہی زیادہ پسند آئے گی تو چلیے اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بنانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اس طرح سے انہوں کی ریسیپی آپ کو ملتی رہے گی سبسکرائب کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر لے لینا ہے پانیل تو میں نے یہاں پر لے لیا ہے پانیل 300 گرام کریب تو یہاں پر ہمیں اسے کاٹ لینا ہے تو آپ اسے اس ٹائم پر جو آپ کو کٹ دینا ہے لنبے میں دینا ہے چھوٹے میں دینا ہے جو آپ کو پسند ہے جیسا سیپ پسند ہے آپ ویسے سیپ اس کو کاٹ سکتے ہو تو میں یہاں پر تھوڑے کیوب سائز کا کاٹ رہتے ہیں تو اسی طریقے سے میں اس کو کاٹ کروں گی کہ آپ چاہے تو اپنے پسندیدہ دے سکتے ہو اسے کٹ کرنے کے بعد ہمیں اسے ڈال دینا ہے ایک باول میں تو سارے جو ہم نے کٹنگ کیے تھے وہ سارے ہم ڈال دیں گے ایک باول میں تو یہ دیکھیں سارے جو پانیل کے کیوب سم نے کٹنگ کیے تھے وہ ایک باول میں اچھی طریقے سے اکھٹے لگ دینا ہے اس کے بعد ہم اس پر سامیر کریں گے وینیگر تو یہاں پر میں 1 ٹی سپون وینیگر کا یوز کروں گی تو یہاں پر میں چلی وینیگر جو سنٹھیٹک آتا ہے وہ یہاں پر یوز کر رہی ہوں تو اس کو یہاں پر 1 ٹی سپون ڈال دینا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے 1.5 ٹی سپون لارمیچ پاوڈر 1.4 ٹی سپون ہمیں ہاں پر ڈال دیں گے ہلدی اور 1.5 ٹی سپون ڈال دیں گے دھنیا پاوڈر پھر ہم اس میں ڈال دیں گے نمک جو آپ کے ٹیسٹ کے اکولڈنگ رہے گا پھر میں نے یہاں پر آدھا سمجھ دمک کا یوز کیا ہے پھر ہمیں یہ ساری چیزوں کا اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ایک بات کا آپ کو دھیان دینا ہے یہاں پر پاوڈر مسالہ کا زیادہ یوز نہیں کرنا ہے اس سے کیا ہوگا جب ہم فرائی کریں گے تو زیادہ مسالے کے وجہ سے وہ چپکنے کی چانسے سو جائیں گے تو یہاں پر کم سے کم مسالے ہی ڈال دیں گے پھر اس کو ہمیں دس منٹ کے لیے اچھی سے میرینیٹ کے لیے لگ دینا ہے تب تک جب یہ میرینیٹ ہو دس منٹ کے لیے تب تک ہم اپنے دوسری پروسس سٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک کڑھائی میں ہم ڈال دیں گے ایک ٹیبر سپون آئل تیل جب تھوڑا سا گرم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ایک جمت سا جیرہ تو یہاں پر آپ نورمل جیرہ کا بھی یوز کر سکتے ہو پر سازیلہ سے اس کا ٹیس بہت ہی اچھا آتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے دو چھوٹی ڈالچینی سٹیک اور تین الائچی میں نے یہاں پر یوز کیا ہے چھوٹی والی اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ایک تیس پتہ اور اس کو تیل میں اچھی طریقے سے تھوڑا سا روز کر لیں گے تاکہ جو اس کی فرگرنس ہے وہ اچھی طریقے سے اس تیل میں اتر سکے تو بس چاری سے پچاس سکنڈ اس کو اچھی طریقے سے سٹر کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں سامیل کریں گے اپنے مسالے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے تین چار ٹکڑے ادرک کے دس سے بارہ لیسن کی کلیا لے لینا ہے اور یہاں پر میں نے آٹھ سے دس ہری میلچ لیا ہے تو یہاں پر اس کی قوانٹیٹی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہو اور دو میں نے پیاز لیا ہے اور دو ہی میں نے ٹماٹر لیا ہے دونوں کی قوانٹیٹی سیم ہے اس کو اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا اچھے سے سٹر کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے نمک تو یہاں پر میں نے ایک چمج نمک کا یوز کیا ہے تو نمک کی قوانٹیٹی آپ کو یاد رکھنا ہے آپ نے کہاں پر کتنا نمک ڈالا ہے نمک ڈالنے کے بعد ہم اسے سٹرنے کریں گے دھکے لگ دیں گے تقریباً دس منیٹ کے لیے یا پندرہ منیٹ کے لیے یا جب تک کہ آپ کے جو مسالے آپ کو دیکھ رہے ہیں دوسری سائیڈ میں نے لے لیا تھا پین میں ڈال دینا ہے 3 ٹی بل سپون اویل کیونکہ ہمیں اسے سیلو فرائی کرنا ہے پھر میں نے اس کے بعد دینایا تھا جو ہم نے پانیر کو میڈینیٹ کیا تھا وہ ڈال دینا ہے اور آپ چاہے تو ڈپری فرائی کر سکتے ہیں پر سیلو فرائی جیادہ بیٹر ہے اس کے بعد ہمیں اس کو ایک سائیڈ تقریباً دو سے تین منیٹ کوک کرنا ہے جب اس ایک سائیڈ dhert دو میڈیم سے سملا میرچ ڈالا ہے اس کو بھی تقریباً دو سے تین منٹ ہم سٹر کریں گے اسے زیادہ کوک نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمیں اسے سوفٹ نہیں کرنا ہے اس کا جو کرنچنے سے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو دو سے تین منٹ ہی رکھنا ہے اسے زیادہ ہم نہیں رکھیں گے اس طریقے سے اس کو سٹر کریں گے جب اس کا تھوڑا سا ہلکا سا سوفٹ مطلب 20 پسند جتنا سوفٹ یہ ہو جائے اس کے بعد ہمیں اسے اس میں سے نکال لینا ہے پر اسی سیم اویل میں میں ابھی تک اس میں کوئی اویل نہیں ڈالا ہے تو اسی سیم اویل میں جو ہم نے مطر رکھے تھے ایک کپ وہ ہمیں اس میں ڈال دینا ہے تو ایک کپ پہنے یہاں پر مطر کا یوز کیا ہے یہ فروزن مطر ہے اگر آپ کو جو نورمل مطر جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہو پر اس سے کیا آپ کو ایک پروسس کرنی پڑے گی اس سے پہلے جو نورمل مطر ہوتے ہیں اس کو آپ کو بوائل کرنا ہے دس منٹ تک دس منٹ کرنے کے بعد پانی ڈین کر کے اس کے بعد آپ اس میں فرائی کریے گا تو اس سے کیا ہوگا یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ بنیں گے تو یہ بہت ہی اچھا ٹرک ہے جو ہمارے مطر جو آپ کھاتے ہیں اور بھاردم سوفٹ سوفٹ تو یہ اس طریقے سے بن جائیں گے تو یہ دیکھیں اس کو دو تین منٹ بس کر آ لینا ہے اس سے زیادہ نہیں اور اس کو اسی طریقے سے رکھ لینا ہے اسے ڈیریکٹلی ہم بعد میں مسالے میں ڈالیں گے فلار ایک سائٹ پہ لگ دیں گے تو یہ دیکھیں مجھے یہ مسالے جو ہمارے ہم نے رکھے تھے اس کو صرف پندرہ منٹ میں نے رکھا تھا اس کے بعد یہ اچھی طریقے سے ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہوں بہت اچھی طریقے سے سوفٹ ہو گئے ہیں ہمارے جو مسالے ہیں وہ ڈن ہیں جب یہ اچھی طریقے سے تھنڈے ہو جائے تو ہمیں لے لینا ہے ایک گرانڈ جار اور اس میں یہ سارے مسالے ہم ڈال لیں گے دس سے بارہ ہم اس میں ڈال دیں گے کاجو تو آپ یہاں پر کاجو کی کوانٹیٹی بھی کم یا زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہو پھر ہمیں اس اچھی طریقے سے فائن پیسٹ بنا لینا ہے تقریباً آپ اس کو دو تین مرتبہ رکھ رکھ کے اچھے سے فائن پیسٹ کرنا ہے اس کے بعد اسے ہمیں رکھ دینا ہے ایک سائٹ پہ پھر میں نے لے لیا تھا ایک کڑھائی وہی سیم کڑھائی تھی اس میں میں نے ڈال دیا ہے 3 ٹی بل سپون اویل اویل کو ہمیں تھوڑا سا گرم کر لینا ہے جب اویل اچھا خاصا گرم ہو جائے پھر ہمیں فلیم کو کر دینا ہے دم دھیما پھر جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا اپنے مسالے کی اس کو ہمیں اس میں سامی کر دینا اگر ہم ہائی فلیم پر کرتے ہیں یہ چھٹکتا اور سارے جو ہمارے پلیٹ فورم میں وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں ھلڈیو میں ایک پیسٹ دینا ہے اس میں پیسٹ دینا ہے جو ہمیں پیسٹ دینا ہے آدہ چمجھ ہلڈی دھنیا پاوڈر دو چمجھ لسپٹ دائیں گے پاوردر چمجھ لائی ملچ پاوڈر مطر کو ضرور کریں اچھا کوئی ملفیں Very'sOil سلطان جس making مکس کرنے کے بعد ضرب 15 سے 20 نٹ کے لیے تاکہ ہمارے مسائلے ہیں وہ اچھی طریقے سے روست ہو جائے بھونا جائے اور جو آئل ہے وہ سپریٹ ہو جائے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے جو مسائلے ہیں وہ بہت ہی پرفیکٹ رکھو چکے ہیں اوائل جو ہے وہ پورا مطلب کی ادم آپ کو سائٹ پر دیکھ سکتا ہوگا پورے اوائل جو ہے وہ پورا ریز ہو گیا ہے مسالے میں سے اور ہمارا جو مسالہ ہے وہ بھی اچھی طریقے سے بھنا گیا ہے اس کا مطلب ہماری جو گریوی ہے وہ پرفیکٹ کوک ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس میں سامر کریں گے جو ہم نے فرائی کیا تھا پانیر اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے پھر ہم اس کو سٹر کر لیں گے اور یہاں پڑھا ہوئے اب فریس کریم کو یوز کرنا ہے فریس کریم ہم پہلے یوز نہیں کریں گے کیونکہ فریس کریم جو ہوتی ہے وہ فٹنے کے سانسز بہت ہوتے ہیں تو جب ہم مسالے بھوچتے ہیں اس درمیان ہمیں نہیں ڈالنا ہے اس ٹائم پہ ہمیں فریس کریم ڈالنا ہے یہاں پر یہ میں نے امور کا فریس کریم یوز کیا ہے تو آپ کے پاس جو کھر پر نورمل ملائی ہوتی ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کا فریس کریم ڈالا ہے اس کو ڈالنے کے بعد ہم اسے واپس اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سالی چیز اچھی طریقے سے مکس ہو گئی ہے اب ہمیں اسے کور کر کے لگ دینا ہے تقریباً صرف 5 منٹ کے لیے تاکہ جو پانیر ہے اس میں اچھی طریقے سے گریوی پیٹ سکتے ہیں تو صرف 5 منٹ کے لیے کور کر دیں گے یہ دیکھیں 5 منٹ ہو گئے ہیں اور اب دیکھیں ہماری جو سالی چیزے پرفیکٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس میں سامر کریں گے جو ہم نے سمرا میچ فرائی کیا تھا اس ٹائم پہ ہم سمرا میچ جالیں گے اگر ہم پہلے ہی ڈالتے تو وہ سارے جو سوفٹ ہو جاتے ہو کوئی مطلب نہیں رہتا تو اس ٹائم پہ ہمیں اس میں سمرا میچ ڈالنا ہے سمرا میچ ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طریقے سے سٹر کر لیں گے یہاں پر 1 فوت کپ پانی ڈالا ہے آپ چاہے تو پانی سکیپ کر سکتے ہو اسی طریقے سے ڈائی رکھ سکتے ہو پر مجھے تھوڑی سی گریوی چاہیے اس لیے میں نے صرف 1 فوت کپ پانی ڈالا ہے اور یہاں پر میں نے صرف سمپلی جو انین ہوتے ہیں اس کو اس سیپ میں کٹ کر کے اوپر سے ڈال دیا ہے اس سے یہ لک بھی بہت ہی اچھا آتا ہے اور جب کھاتے ہیں پانیر کے ساتھ تو بہت ہی بہترین کا لگتا ہے تو یہ سالی چیزے کو دالنے کے بعد اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم اسے پانیٹ کے لئے کوک کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے اس لئے پانیٹ کوک کر لیں گے اگر آپ ڈائی رکھنا چاہتے ہو تو وہ وہاں پر پروسس پوری ہو جاتی ہے یہ دیکھئے پانیٹ ہو گئے ہیں اب ہمارے جو ساہی پانیر ہے وہ بن کے تیار ہے تو فلم کو ہم کر دیں گے بن تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کا لک کتنا ڈیلیسیس لگ رہا ہے تو اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے کسٹوری میں تھی گارنیسنگ کے لئے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے دھنیا پتی اس کے بعد ہم اسے کر لیں گے مکس اچھی طریقے سے تو اب آپ اس کا لک دیکھ سکتے ہو کتنا مزیدار کا دیکھ رہا ہے بہت ہی زیادہ کریمی دیکھ رہا ہے اور کھانے میں تو کوئی جواب نہیں تھا اس کا بہت ہی مزیدار کا بناتا کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ گھر پر بنا ہے یہ بلکل ریسٹورنٹ جیسا لگ رہا تھا کسی نے آرڈر کیا ہو پہار سے اتنا ڈیلیسیس اتنا کریمی بنا تھا تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ساہی پانیر کی ریسیپی اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھوڑنا اگر آپ نے ابھی تک بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ہے تو اس کو بھی پریس کر دینا اس طرح سے میری ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی اگر آپ نے مجھے بھی تک انسٹرگرام پر فولو نہیں کیا ہے تو آپ وہاں بھی جا کے مجھے فولو کر سکتے ہو جیسے آپ مجھے یہاں پر سپورٹ کرتے ہیں آپ وہاں بھی مجھے کر سکتے ہو لنک آپ کو ڈیکسکریپسن بوکس میں مل جائے گی تو فٹو فٹ سے جائیے اور وہاں بھی مجھے فولو کریے تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھنا اور دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ